بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خورم ابن شپیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج بات کرتے ہیں جی تصنیم حیدر شاہ صاحب کی جنہوں نے الزامات لگائے ہیں بڑے ہی انکشافات کی ہیں کہ جو عمران خان کے قتل کی سازش کی گیا ہے جو عرشد شریف کی قتل کرنے کی سازش کی گیا ہے اس میں نواز شریف اور شباز شریف کو ملوث کیا گیا ہے کس کی جانب سے تصنیم حیدر شاہ صاحب کی جانب سے وہ کون ہے جی اور بقول ان کے کہ وہ مسلمی نون کے لندن کے ترجمان ہیں اس حوالے سے ایک پوری ڈیٹیل بتائیں گے اور ہوا کیا ہے کیسے ہوا ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جو پروف ہمارے پاس ہے اس کے سامنے اس کو میں مندرزہ رکھتے ہوئے بات کریں گے پہلے ہم اس خبر کی طرف جاتے ہیں کہ یہ خبر ہوئی کیسے ہے کہ یہ جو ایک پریس کانفرنس کی کی جو اے آر وائے پہ چلائے گی ہے اور جو اس خبر میں انہوں نے یہ کہا ہے پوری تفصیل نہیں بتائے گی انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ تیہ کیا گیا کہ امیان حان پر قتلانہ عملہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ عرشت جو ہے ان کے خلاف جو ہے عرشت شریف جو ہے ان کو قتل کرنے کیا منصوبہ جو ہے وہ لندن میں بنایا گیا لندن پلان کا حصہ ہے یہ تو اس میں جو سید تصنیم حیدر شاہ صاحب ہے وہ اپنے آپ کو مسلمی نون کے ترجمان ظاہر کر رہے ہیں انگلینڈ کے اور انگلینڈ میں موجود ناصر بٹ صاحب جو ہیں جو مسلمی نون سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا اور عدالت میں بھی جاؤں گا اور اے آر وائے کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر اے آر وائے سمجھتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے تو پھر انگلینڈ میں اس کو نشر کرے تاکہ میں ان کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ کر سکوں یہ باتیں ہوئی نون لک کی طرف سے نون لک کی جو مریم اور انگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ان کا کوئی کسی قسم کا بھی نون لک سے تعلق نہیں ہے کہ ان کا جی جو تصنیم حیدر شاہ صاحب ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اب جو خبر ہے وہ خبر کیا ہے خبر یہ ہے جی کہ انہوں نے کہا جی کہ میری میٹنگ ہوئی میٹنگ کتنے دفعہ ہوئی تین دفعہ میٹنگ ہوئی میٹنگ میں کہتا ہے جی کہ پہلی میٹنگ آٹھ جولائی کا ہوئی دوسری میٹنگ جو ہوئی ہے نا وہ بیس ستمبر کا ہوئی اور تیسری انتیس اکتوبر کا ہوئی یہ تین میٹنگز انہوں نے بتائی ہیں کہ ان میٹنگز میں یہ پلاننگ کی گی کہ ہم نے شہباز شریف نواز شریف موجود تھے اور یہ بھی جو تصنیم حیدر شاہ صاحب ہیں یہ بھی موجود سے کہتے ہیں مجھے بھی بلائیا گیا اور اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ مہاہان کو قتل کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو عرشت شریف کا قتل کا پلان ہے وہ بھی کیا گیا ہے اچھا اب دیکھتے ہیں اگر ہم تو جو عرشت شریف کی وفات ہوئی وہ تیس اکتوبر کو ہوئی ہے تیس اکتوبر کو ان کی وفات ہوئی تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آخری ملاقات جو ہی وہ انتیس اکتوبر کو بھی اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ انتیس اکتوبر کو پھر انہوں نے دوبارہ بلائیا گیا کیونکہ پہلی دو میٹنگ میں بلائیا گیا اور اس پہ انہوں نے انکار کیا یا کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ پلاننگ کا حصہ میں نہیں بن سکتا انہوں نے یہ کہا لیکن اس کا مطلب کیا ہوا جی کہ تیسری میٹنگ میں پھر ان کو بلائیا گیا یہ ایک کمزور شک نظر آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے جو بوائنٹ دیا ہے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے اور ٹھوس قسم کی تحقیق ہونی چاہیے تحقیق کو پتا چلے جی کہ اصل بندہ کون ہے مجرم کون ہے انہوں نے کس بیعاف پہ بات کی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ ایکشن لیا جائے اور لازمی اس کی تحقیق کی جائے جو صافی برادری ہیں تو پھر یہ ایک دشمنداری سین جو چال جاتا ہے بڑا مشکل سا ہو جائے گا رہنا یہاں اور تیسری بات یہ کرتے ہیں جی کہ ہم پتا کرتے ہیں کہ یہ بسیکلی بندہ ہے کون ہے جو سید تصنیم حیدر شاہ صاحب ہیں یہ بسیکلی ہے کون ہے کون سی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کیسے مطلب کے منظر عام پر آئے پہلے ان کا کیا طریقہ کار تھا کون تھے تو جو ہماری تحقیق ہے جو ہم نے تحقیق کیا جو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتا چلا اس کے مطابق جو سید تصنیم حیدر شاہ صاحب ہیں وہ چیرمن ہیں انجمن سعداد کے انجمن سعداد کے چیرمن ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ ہے کاف لیگ کے ساتھ یہ منسلک ہیں اور اس کی کچھ چیزیں بتاتے جی سید تصنیم حیدر شاہ صاحب جو ہیں وہ گجرات کے رہنے والے ہیں گجرات کا ایک گاؤں ہیں مدینہ سجدہ کے نام سے گاؤں ہیں اور وہاں کے رائشی ہیں اور کہا جاتا ہے جی کہ ان کا تعلق کاف لیگ کے ساتھ ہے اور دو ہزار چار میں ان کے بھائی پہ ایک الزام لگا تھا بلکہ وہ مدینہ سجدہ میں ایک جڑپ ہوئی یا کچھ ہوا کہ تقریباً اکیس لوگوں کے قتل میں ملوث تھے ان کے جو بھائی تھے اور یہ جو ہیں یہ بھی اس سازش میں شامل تھے تو ان کے بھائی کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا اور جو پنجاب پلیس ہے ان کے جانب سے ان کو ملزم قرار دیا گیا تھا تو اس کے بعد باقی کی تفصیل سامنے آئی تو اس میں آپ کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کاف لیگ کے ممبر تھے اور کاف لیگ کے جب ان پہ یہ ملزم ثابت ہو گئے اس کے بعد یہ یہاں سے بھاگ گئے اور بھاگنے کے بعد انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے اور انگلینڈ میں ہی ابھی موجود ہیں اور بیسیکلی ان کا تعلق کاف لیگ سے بتایا جاتا ہے لیکن وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نو لیگ سے ان کا تعلق ہے تو یہ چیزیں جو ساتھ چل رہی ہیں اس کو ہم دیکھتے جائیں گے میری تحقیق کے مطابق ابھی تک کی جو ریپورٹ ہے وہ یہ ہے اور اس میں کہتے جی کہ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں کچھ لوگ ان کو رہائی دی گی تھی تو اس رہائی دینے میں چودری برادران ان کا کافی ہاتھ تھا ان کی وجہ سے ان کو چھڑایا گیا تھا یہ مکمل تفصیل ہے ہمارے پاس جو سید تصنیم حدر شاہ صاحب ہیں یہ بسیکلی کاف لیگ کے میمبر ہیں باقی کی جو ریپورٹ آئے گی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ